بہرائیج کے کئی گاؤں میں بھیڑیے کا خوف لگتار جاری ہے دس سے زیادہ موتے ہو چکی ہیں اور پچات سے زیادہ لوگ بھیڑیے کے لکمہ بن چکے ہیں گھائل ہو چکے ہیں آج اجیرائے کا بہرائیج پہنچے ہیں کانگریس کے پردیش ادیحچ ہے اور انہوں نے جو گھائل تھے اور جو مرتق تھے ان کے پریجنوں سے ملاقات کی ہے ان سے بات کرتے ہیں سر کیا دیکھا کیا پایا یہاں پر آپ کئی جگہوں پر ابھی تک جو ہے وہ ملنے گئے لوگوں سے کیا بتایا لوگوں نے دیکھئے میں قریب لگ بگ چار سے پانچ جگہ گیا اور جو سیتھی دیکھا ہوں بہت ہی بیبھت سیتری ہے بہت بہاوی سیتھی ہے گریب پریوار ہے اور لوگوں کے گھر کے اندر دروازے تک نہیں رہے بھیڑیا کبھی کسی کے تین بجے بھور میں گیا کسی کا بارہ بجے رات کو گیا کسی دس بجے گیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لے گیا اور لے آ کر اس نے مار ڈالا گلا فار دیا اور پوری طریقے سے یہ سرکار آخمت کر بیٹھی ہے نہ لوگوں کی پہلے سے کوئی تیاری کر کے انہوں نے رکھا تھا نہ کہیں جان رہے تھے کہ یہ کٹان کا چھتر ہے بڑ کا چھتر ہے ترائی چھتر ہے یہاں پر یہ اس طرح کی چیزیں جنگلی جانور اکثر جب بڑ آتا ہے گھاگرہ ندی میں تو ڈوبی والے جگہ سے جنگل سے جانور بہار آتے ہیں کوئی تیاری نہیں کیا سرکار میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار کی لاپروائی ہے اور کافی بڑی جن ہانی ہوئی ہے ایک جگہ تو میں گیا جس پریوار میں ریتا دیبی وہاں پہ ڈی اے فو نے سید ان لوگوں سے کہا ہے کہ یہ ساجیس کے تحت گھٹنا گھٹی ہے اور ان کو کوئی بھی سرکاری سرکاری سیوگ نہیں ملا ہے اور وہاں کی لوگوں نے ان کے بچوں نے بتایا کہ نہیں بھیڑیاں نے ان کو مارا یہ لوگ دیکھیں اپنے آگ سے اور اس کا پرمار یہ ہے کہ ان کے بھی گھر میں درواجے نہیں تھے ان کے پتی لودھیانہ میں کام کرتے ہیں نام ہے ان کا اور وہ پردان نے ان کے گھر میں درواجہ لگوایا جب گھر میں درواجہ نہیں ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھیڑیے کے دوارہ ہی ان کی جو ہے موت ہوئی ہے ان کو مارگ ڈالا کیوں کیا جا رہا ہے موتوں سے سرکار کے منتریہ دیکھاری کیا چاہتے ہیں اس کا کارن ہے کہ وہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں اور اپنی ناکامیوں کو چھپا رہے ہیں یہ سرکار پوری طریقے سے فیل ہے مدد کرنے میں لوگوں کے کہیں پر بھی کچھ نہیں کر پائے کیول اور کیول دکھاؤٹی چیزیں چل رہی ہیں اور جو ان کے سرکاری تنترے پوری طریقے سے فیل ہے اور پوری طریقے سے یہ سرکار آسو میدند شیل ہے ایک آخری سوال اور تھا ایک سوال اور تھا اس کے بعد کئی پولٹیکل سوال بھی ہیں سوال یہ تھا کہ یہ جو پورا گھٹنا کرم چل رہا ہے اس میں بھیڑیا ابھی بھی نہیں پکڑے گئے ہیں تین بھیڑیے دو بھیڑیے اس طرح کی بات آ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ جتے انتظامات کیے گا ہے وہ کافی ہیں بھیڑیا پکڑنے کے لئے گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ خود بنویباق سے ہم لوگوں نے جال مانگا تو جال نہیں بھی تک لوگوں نے جال تک نہیں دیا اور کوئی بیوستہ تک نہیں کی رات رات بھر لائٹ گائے بھے لائٹ کی بیوستہ نہیں ہے پہلے تو سرکار مٹی کا تیل دیتی تھی وہ بھی بن کر دیا تھی لوگ گھروں میں لالٹین اور ڈیبری جلا لیتے تھے گریب لوگ اپنے وہ بیچار اپنا کام کرتے تھے وہ بھی بن کر دیا اور پوری طریقے سے بیجلی لائٹ نہیں مل رہی ہے یہ بیجلی نہیں ہے اور گاؤں پرشان ہیں یہ پوری طریقے سے سرکار فیل ہے اور کہیں پر بھی بہت ہی بوری طریقے سے گھبڑا ہٹ ہے لوگ پرشان ہیں مت آئیں بنے سڑکوں پر بیٹھیں لائٹی لے کر گھوم رہے ہیں اور ہاتھ ہاتھ پیر بان کر سو رہے ہیں یہ پوری طریقے سے جتنی بھی انہوں نے بےوستہ کیے وہ فیل ہے آج اکھلیش یادو جو کہ آپ کی صحیحگی دل کے نیتہ ہیں راشتی ادیچ ہیں انہوں نے ایک بیان دیا کہ اگر دوہزار سترہ میں سرکار بنتی ہے سماجوادی پارٹی کی انڈیا گڑ بندن کی تو سب سے پہلے بلڈوزر کا مو جو ہے وہ گورکپور کی طرف ہوگا دیکھئے میں اپنے بات ایک ہے ہم لوگ گاندھی وادی طریقے کی لوگ ہیں گاندھی کی ویچار کو ماننے والے لوگ ہیں بلڈوزر کی پوری طریقے سے سانسکرٹک بند ہونی چاہیے یہ کہیں بھی نیائے پالیکہ میں بلڈوزر کی کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے پوری طریقے سے نیائے پالیکہ نے روک لگایا ہے مانی سروچے نیائے لینے میں دھنیوات دینا چاہوں گا سپریم کورٹ کو کہ انہوں نے اس طریقے کا نیڑنے لیا بلڈوزر کی پربیتی یا سوچ اور یہ سانسکرٹی بند ہونی چاہیے عام جنتہ کو دل سے پیار سے جو ہماری پرمپرہ رہی ہے ہماری پرمپرہ کے انسار لوگوں کو راہولی جو کہہ رہے ہیں کہ محبت کی دکان تو محبت گھر گھر میں باٹھ کر سب کو جڑنے کی جورت ہے بلڈوزر کو پوری طریقے سے بند کرنا چاہیے مکہ منتری کا بھی آج بیان آیا اکھلیش یادو شیوپال یادو کو انہوں نے ایک طرح سے آدم خور بھیڑیے سے جوڑنے کام کیا کہا کہ آدم خور بھیڑیے کئی علاقوں میں ٹہل رہے ہیں اور دو ہزار سترہ سے پہلے اس طرح کے بھیڑیے بہت ٹہلتے نظر آتے تھے نہیں دیکھیں میں ماننی محبتری سے اگرہ کروں گا آتھ جوڑ کر میرا نیویدن ہے کہ یہ سمویدن کا معاملہ ہے یہ بہت ہی سمویدن سیل معاملہ ہے بھیڑیوں کو راجنیت سے نہ جوڑیں اور نشچت آج جیس کے پریوار کے بچے چلے گا ایک تو پورا میں پہلے جگہ گیا وہ باپ کلپ رہا تھا رو رہا تھا اس کے آنسوں نہیں بند ہو رہے تھے اور بھیڑیوں سے آپ راجنیت کو جوڑ رہے ہیں ماننی محبتری جی یہ صوبہ نہیں دیتا آپ پردیس کے محبتری ہیں نشچت طور سے یہ چیزیں یہ آپ کے انروپ نہیں ہیں آپ پرباوی کاروائی کریے جو اس طرح کی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے نہ کی آپ پروک کی سرکاروں کو اور ورطمان سے اپنے تو آپ رام راج میں تو بیٹھے نہیں ہیں آپ کے ہی سمیں بھیڑیے بچوں کو مار رہے ہیں محلاؤں کو مار رہے ہیں اٹھا لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کیا سیتی بن چکی ہے تو یہ سب بھیڑیوں پر آج نہیں اتنا ہو اس پر کاروائی ہونی چاہیے اور پوری طریقے سے سانو بھوتی پروک ان کے پریوار کی رکشہ ہونی چاہیے ایک آخری سوال اور تھا اکھلیش شادو نے ایک آخری ٹوئٹ اور کیا اس میں مکہ منتری پر تنز قصہ اور کہا کہ اگر بلڈوزر چلانے کی اچھا شکتی آپ کے اندر اتنی ہے اور آپ کو اتنا گھمنڈ ہے تو الگ پارٹی آپ بنا لیجے تب آپ کی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی سیٹے لوگ جتا کر بھیجتے ہیں دیکھئے بلڈوزر کا نام تو بانا بھی نہیں چاہیے محبت کی دکان ہمارے نیتا رحول جی نے جو بات بولی ہے پیغام ہے محبت کا رامچیت موچی کے بھٹ کر وہ جوتے سیکھنے کی بات کرتے ہیں گینگ مین کے بیچ میں جاتے ہیں لوکو ڈرائیوروں کے بیچ میں جاتے ہیں اب عام جنتہ عام ہت کی بات کرتی ہے اب روجگار کی بات کر رہی ہے اب کام کی بات کر رہی ہے اب بلڈوزر اور یہ سب چیزوں کو بند کر کے لوگوں کے پیار محبت باتنے کا سمجھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام کرنا چاہیے تب ہی آپسی بھائیچارہ جو ہمارا ہمارا پریم سوہرد تھا ہمارا مجبوط ہوگا اور دیس و پردیس جو ہماری جنتہ ہے تب ہی لوگوں کے اندر پیار کا سندیس آ پا ہے بھیڑیوں کو لے کر کانگریس کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ ہے نشطی طور سے میری ڈیمانڈ ہے بیس سے پچیس لاکھ موجہ ملے اور جو جن کو نہیں ملے ان کو تتکال بےوستہ ہو اور اچھے جو اسپتالوں میں علاج ہو رہے ہیں ان کا اچھا علاج ہو اور کانگریس پارٹی یہ بات پردیس سے لے کر دیس کے اندر اٹھائے گی ہم یہ بات اپنے نیتہ راہل جی پرینکا جی اور ملکار جن کھڑگے جی تک یہ بات پہنچائیں گے جس سے یہ پوری چیزیں ان کی جانکاری میں آ سکے اور انہی کے نردیس پر ہم آج ہم آئے بھی ہیں شکریہ آج ہے رائے جی تھے کانگریس کے پردیش عدیش ہے انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں اور صاف طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ بلڈوزر کی جو بات ہے اب وہ راجنیت میں نہیں آنی چاہیے کامیرہ مہم چوبہم کے ساتھ سیما اب نقوی بھارت سمچار بہرائی